مسلمی قنون نے مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی میں پانچ نئے ارکان شامل کر دیئے نئے ارکان میں مصدق ملک محمد زبیر جعوید لطیف جعوید علی شاہ اور جمال شاہ کاکڑ شامل ہیں صدر نون لیگ شہباز شریف نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا کسی حوالے سے مزید افصلا جانتے ہیں سلمان تارک سے سلمان تارک بتائیے گا مسلم لیگ نون کی جانب سے مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی میں پانچ نئے آرکین کو شامل کیا گیا ہے جی پانچ نومبر کو مسلم لیگ نون کی جانب سے مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی کی تشکیل کی گئی تھی اٹھارہ رکن پر یہ مجتمل کمیٹی تھی اس میں پانچ مزید نئے ارکان کو شامل کیا گیا ہے اس حوالے سے نوٹفیکیشن جو آج مرکزی سیکریکٹریٹ موڈل ٹاؤن سے جاری کر دیا گیا ہے اس پانچ نئے ارکان میں مصدق ملک محمد زبیر جعوید عطیب سید جعوید علی شاہ اور جمال شاہ کاکرڈ کو شامل کیا گیا ہے اب مصدیوں کی اس طریقے سے سینٹر آرگنیزن کمیٹی جس کا جو مقصد بنیادی طور پر پارٹی کی تنظیم سازی و دیگر انسلامی امور کے حوالے سے اقدمات کرنا اس کمیٹی کے جو کنوینر ہیں وہ احسن اقبال ہی رہیں گے بہت شکریہ آپ کا سلمان تاریخ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے